انوش تین گھنٹے سے پڑھائی کر رہا تھا اس نے فیل کیا کہ اس کے گردن میں کافی اکڑ سے آگئی ہے اب تھوڑا ریشٹ لینا چاہیے ایسا سوچ کے اس نے کتاب کو بند کی اور نکل پڑا باہر گھومنے کے لیے جیسے وہ باہر گیا جاتے ٹائم بلکنی میں دیکھا کہ پاپا اس کے ابھی اپس سے آ کر جوتے نکال رہے تھے اور پاپا کسی سے بات کر رہے تھے ہاں ہاں میرے لڑکا پڑھائی کر رہا ہے نہیں نہیں اس بار اچھا سکور کر لے گا ارے نہیں نہیں دن رات محنات کر رہا ہے ایسے کیسے فیل ہو جائے گا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے پچھلی بار اس کے مارکس کمائے تھے لیکن اس بار اچھا سکور کرے گا کیونکہ وہ دن رات پڑھائی کر رہا ہے اے باتیں انوش چپ چاپ کھڑے ہو کے سن رہا تھا انوش کے مند میں ایک سوال آیا کہ جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں میں بھلا ان کی امیدیں کیسے توڑ سکتا ہوں انوش چپ چاپ واپس اپنے کمرے کے طرف چل پڑا دروازے کو لوگ کیا اور کتاب کھل کے بیٹھ گیا کیونکہ اس بار اسے اچھا سکور کرنا تھا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی امیدوں کو نہیں توڑ سکتا تھا